پورا راڑ سچے سومنے راڑ دیش کمان تو میرے آشوک دھولے ابھی آپ نے سنا ہمارے پوریم پیورن کے سردس اور منس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے پارٹی کی بیہار کے نیتر اور ہزاروں تعداد میں آپ سبھی لوگ آئے ہمارے ساتھی جو آپ سے میرے سامنے جتنے نظر آ رہے ہیں اسے دھوڑنا پیچھے کو ہے ان سب کو بھی سلامی دے کر میں آ رہا ہوں اور آپ سب کو میری طرف سے مانسوالی کبنیس پارٹی کی طرف سے میری آردگ لال سلام میں آپ کو دے رہا ہوں خرانتیکاری لال سلام کیونکہ سمیں پھر سے آ گیا ہے کہ یہ اتحسک میدان ہے گاندی میدان پٹنا یہاں سے دیشوی آزادی کی سنگرش میں کئی سارے موڑ ہوئے کئی سارے نرنہ ایک نرنہ اس میدان میں لیے گئے لیکن آزار ہندوستان میں وردبان اتحاس میں اگر جے پرکیش نارائن جی کا سمپور نکرانتی کا نارا لگا جو دیش کو ہلا کر اس سمیں اندرہ گاندی اور اس کی آتنگواد اور ایمرجنسی کو ہرایا وہ سمپور نکرانتی کا نارا لگا یہی سے پٹنے سے اور یہی وہ دیش کا اتحاس کو بدل دیا بات ہے جب یہ سامردائک طاقتے ہو کر آئے جو ان سے بکاپلا جو کرنے کا جو چنانتی سامنے آیا تھا وہ چنانتی کا جو نارا جو لگا منڈل کا منڈل کا وہ نارا بھی یہی پٹنہ سے اور اسی اتحاسی گوہدان سے دیا گیا آج وہ سمیں پھر آ گیا کہ آج اسی اتحاسی گوہدان سے ہمیں ایک بار پھر ایک نارا دینا ہوگا جو پورے دیش کو پورے ملک کو ہلا دے گا پورے عوام کو اکھٹا کرے گا کہ آج وہ نارا ہوگا بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ سمپردائکتہ کو ہراو اور موضی سرکار بھگاؤ بھارت بچاؤ موضی سرکار بھگاؤ یہ رہے گا آج کا نارا اور یہ اپنے دیش کی انتحاس کو بدل گا اس کے لئے ہم سبھی دھرمی پیش جلتاندک طاقتوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں جیسے ہم اکٹا ہوئے تھے امرجنسی کے خلاف دیش میں جلداند کو بچایا جیسے اکٹا ہوئے تھے سمپردائک طاقتوں کے خلاف ان کو ہرا کر دس سال تک ایک دھرمی پیش جلتاندک سرکار بھانے کی پوری پریاس کی سرکار بھنی نئے قانونیں بنے جس کے اندر منڈریگا سے دے کر آپ کے جنگل ادھکار قانون جو ہمارے آدھوازیوں کے لئے بنی اور سب کو سچا والی بات سب کو آگ آناج دینے کی بات یہ قانون تو بنے لاغو ہوئے یا نہیں اس کے اوپر ہماری ان کے اوپر نشانہ ہے کہ پورا لاغو نہیں کیا لیکن قانون تو برمائے تو یہ سب اتحاصی دن رہے لیے گئے جب پورے دھرونی پیچ جنتانترک طاقتہ ہی کتھے ہوئے اس لئے کل پچھلے ہوئے کل کو مانی مقمندری جی سے ملاقات کی ہم نے وہ جب دلی آئے تھے نئے مہاں گھٹ بندن کے مقمندری بننے کے بعد جیسے دلی پہنچے پہلے ہمارے دفتر پہ آئے تھے ملے ہم سے آگے کیا کہ سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے دیش کو بچانے کیلئے سواگت کیا ہم نے کل ان سے ملے مل کر کہا اس بات کو آگے پہچھانے کی ضرورت ہے کچھ نے لیے شریف مانی علالو جی سے ملا کل اس کے بعد اور دونوں مل کر اب جو ہے دلی میں آنے کیلئے ان کو آمن دن دیا ہوں وہ آ رہے ہیں دلی میں باقی نیتہوں سے بھی ملے گیا وہاں پہ لیکن یہ ایک ساموک مرشہ ایک دھرننپکش طاقتوں کی مرشہ آج اس سامردائی زہر کے خلاف اس سامردائی نفرت کے خلاف آج یہ مرشہ کا گٹن ہو رہا ہے اور اس مرشے کے چلتے ہوئے بھارت بچانے کے لیے یہ بی جے پی کی سرکار یہ موڈی کی سرکار کو ستہ سے دور رکھنے کے لیے ان کو ہرا کر اپنے دیش کی ایک طورہ قدرہ کو ہم بچائیں گے یہ ہمارا نیا سنکلپ ہے جس سنکلپ کو ہر میں لینا ہے آج کے دن ہی آپ کے کیونکہ آپ نے سنا کئی سارے خضرے ہیں سب چھتروں میں نئے شنوطیاں پیش ہو گئی اب یہ آپ جس طریقے کی یہ سامردائی زہر پھیلائے جارہا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے مروا لے کی بات جہاں جہاں پہ بھاجپا کی سرکاریں ہیں نئے نئے کاروں نے بنا دی ان راجوں میں کہ آپ کے اوپر اتنے سارے پابندیاں لگا دی کہ ہمارے اکلیتوں کے اوپر ان کی جو سمجھانک اتھکار ہے ان سمجھانک اتھکاروں کو کسلا جا رہا ہے نئے کاروں نے ان کے سرکتے ہوئے اور یہ نفرت اور ہنسا کی باتا باتا جو پیدا کیے وہ ایک معمولی سی بات ایک معمولی سی بات پہچانتے نہیں یہ سامردائی کہ جب ہمارے پرداد منتری بھی کہتے ہیں ہم ہمارا بھارت دھرو منتری کہتے ہیں ہم ہمارا بھارت اتنا تو سمجھ لو کہ ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے بھارت کے اندر ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے ہندو کا ہر مسلمان کا مہ یہ دونوں جب ملتے تب ہم بنتا ہے تب ہی بھارت بنتا ہے ورنہ یہ بھارت زندہ نہیں رہ سکتا ان دونوں کے بیش میں جذبادی طور پر نفرت پیدا کرو گے آپ تو اس دیش کو بربادی کی اور لے جارے گا اور اسے ہم منظورت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہم لڑے گے اور ہم سب تو مل کر لڑنا ہوگا ہماری دیش کے حفاظت کے لئے ایک طرح سے یہ نفرت پھیلاتے ہیں اور دوسری اور ہماری پوری کی پوری سمیدھان کا جو بنیادی دھاچہ ہے اُس دھاچے کو سروناش کر رہے ہیں ساماج اگنیائی کے جنگے ساماج اگنیائی بڑھ رہا ہے دلیتوں کے اوپر آدھواسیوں کے اوپر مہلاؤں کے اوپر اتی اچار اکلیتوں کے اوپر ہی نہیں ان سب پہ بھی یہ اتی اچار بڑھ رہے ہیں آپ کے آرتک سمپرمتہ کہ جگہ پر سوڑا آپ نے کس طریقے سے دیش کی لوٹ بچی ہوئے ہیں لوٹ بچی ہوئے دیش کی آج کی سبھی کشیتروں کی نیجی کرن ہو رہی ہیں سبھی کشیتروں کی نیجی کرن ہو رہی ہیں اور آج کو کور آیا کہ کل پچھلے وے کل پراغ ننجری نے نیرنے لیا سرکار نے نیرنے لیا کہ گجرات کے اندر ایک بڑے پونج پتی کو ایک خرپ پتی کو ویڈانتہ جس کا نام ہے کمپنی کا اس کمپنی کو اسی ہزار کروڑ روپے اسی ہزار کروڑ روپے کا سب شریف دینے کا کسی ایک چیز کے کھادار کے اُتھے اُتپادن کے لیے اسی ہزار کروڑ روپے پورے منڈریہ کے اُپر پورے دیش میں کتنا کھچ کرتی ہے سرکار تیہتر ہزار کروڑ روپے اس تیہتر ہزار کروڑ روپے سے کروڑوں لوگوں کو کچھ روزوری زندگیوں کی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ ایک بڑے پونج پتی کو وہ راہ دلوائے اسی ہزار کروڑ کا سب شریف جو مل رہی ہے ویڈانتہ کو گجرات میں کیونکہ گجرات میں چناو آ رہے ہیں اور اس کے لیے اس طریقے کے دنے لے کر اس کا پیدا باج پا کو ملے ان چڑاؤں میں یہ پوری کی پوری کوشیشن کی ہے یعنی جب لوگ ترس رہے نوکری کے لیے نوکری کے لیے جب ترس رہے گرامی ملاقوں میں نوکری آج کھیت مجدوروں کے کے لیے بھی آج اتنی کم ہو گئی بیتن جو مل رہے ہیں اس سے گزارا نہیں ہونا ہے اس کو بڑھانے کی بات کہے تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہے لیکن اسی ہزار کروڑ روپے اس کو دے سکتے ہیں آپ نے پچھلے سات سال میں بہتر سرکار نے کیا گیا گیارہ لاکھ کروڑ روپے سنچیے گا جتنا پیسہ آئیے ہم بھی سنچ نہیں پا رہے ہیں گیارہ لاکھ کروڑ روپے کہ مطلب کیا ہے پورا گاندی پیزان بھر جائے گا اگر پانسو روپے کے نور سے لیا گیا اتنا پیسے یہ اتنا جو کرزہ لیا بڑے پونجی پتی اس کرزے کو معاف کروڑ رہا ہے یہ لوگ کھیل رہے ہیں یہ کیامرہ کی یارہ لاکھ کروڑ روپے جب اپنا کسان کہتا ہے اس کے جو بیس سزار تیس سزار روپے کے کرزہ اس کو معاف کرو کہتے نہیں وہ ممکن نہیں ہے سرکار کے پاس پیسے نہیں یعنی اپنے سرمایہ داروں کو پونجی پتن کو فائدہ پہنچو دیش کی سمپتی کو لوٹتے جو اور اسی کے ساتھ ساتھ دیش کے اندر بے روزگاری اور مہنگائی کو اس حد تک بڑھا دی کہ روز مدل زندگی تی تباہی ہو گئی اور زندہ رہنا ہی مشکل کر دی آئی یہ سرکار کی نیتی ہوگی آج سمجھیا بیس اور پچیس سال کی اگر میں جتنے نوجوان ہے اپنے بھارت اس کے اندر با بیالیس پرسل بیالیس پردیشت آج بے روزگار بیالیس پردیشت آبارہ نوجوان جو ہے آج بے روزگار ہے جو بیس اور پچیس سال کے بیچ میں ہیں ابھی اسی نوجوان ہم سکشہ دے سواس دے اور روزگار کی یوزنہ بنائے ایک نیا بھارت ہمارا نوجوان تھوڑ برائے گا بھوڑی بھوڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور اس سرکار کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس کی نیتی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن وہ نہیں لوٹ رہے ہیں ہماری دیش کی سمپتی آج روزگار کو بڑھانا ہے تو من رہے گا کے لیے جتنا پیسہ آپ نے بجٹ کے اندر لیا اس کو دھونا کرو کم سے کم من رہے گا کے اندر آپ جو ہے دس لاکھ سرکاری نوکریاں کھالی پڑی ہوئے ان دس لاکھ جگہوں کو بھرو آپ پہلے سرکار اور جو برتی پر پابندی رکھا آپ نے جو نوکریاں پر پابندی رکھا سرکار نے اس پابندی کو ہٹاؤ اور ریگلرلی آپ سرکاری نوکریاں کو بہال کرو اور لوگوں کو ہماری نوجوان کو نوکریاں دو یہ کر سکتے ہیں سرکار لیکن کر نہیں رہی ہے کیونکہ اس کی مانسکتہ وہاں پہ نہیں ہے منشاہ وہاں پہ نہیں ہے منشاہ یہی ہے کہ اس دیش کو لڑتا جائے اب آئیے آپ کے مہنگائی کے لئے اتنی تعداد میں یہ مہنگائی بڑھنا ہمارے زندگی میں ہم نے نہیں جاہا زیادہ سامنے لگاتا لگاتا یہ سترہ 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 یہ ہفتہ ہے جا پر مہنگائی جو ہے بڑھتے جا رہی ہے سترہ ہفتے تک یہ مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے اس پہ کوئی انکشنے لگ رہا نہیں ہے اور یہ کہتے کہ یہ دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے ارے دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یہ تھوز بتاؤ کہ یہاں پر کیوں مڑھ رہی ہے مہنگائی اپنے دیش کے اندر بڑھ رہی ہے کیونکہ مہنگائی سرکار جو ٹیکس لگائی ہے اپنے پیٹرول یا پردارکوں کے اوپر یعنی پیٹرول ڈیسل رسوئی گیس اس سب کے اوپر جو ٹیکس لگائی ہے لیوی لگائی ہے جو ٹیکس جو رائے سرکاروں اس کو جو ہے بڑھتا نہیں ہے وہ ٹیکس وہ صرف کے اندر سرکار کا اور اس کے اندر سرکار کے اس میں کتنا کتنا پیسے اکھٹا کر رہی ہے مدیسل کا ہر سال تین سے چار لاکھ کرون روپے اگر وہ ٹیکس ہٹا دے اگر پیٹرول ڈیسل کا دام اور سوئی گیس کا دام گھٹے گی اس ٹیکس کو ہٹانے سے وہ جب ہٹا جیں گے اور وہ جب گھٹے گی تب اس کا اثر باقی سب پزارتوں بھی پڑے گا کیونکہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو خرچہ دے رہے ہیں وہ جب گھٹے گا تو باقی سب بھی گھٹے گی دوسری اور سے تو ہم کہہ رہے جی یہ یہ ٹیکس کو لگایا ہے یہ پیٹرول ڈیسل بغیرہ کے اس پر اس کو آپ ہٹائیے دوسری اور سے جی ایس ٹی آج نہ وہ جی ایس ٹی کی ٹیکس لگا دی کھانے کے چیزوں کے اوپر ارے اتنے مورک ہے اتنا نہیں سمجھ میں آتا ان کو کہ دیش کی آزادی کہ پیچھے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا آندولن کا آیوزن کیا تھا مہتماں گاندھی جی جن کے نام پر یہ میدان ہے وہ ڈانڈی مارچ کے نام سے پرسج ہے ڈانڈی مارچ پہ سوال کیا تھا بریٹش والوں نے ٹیکس لگایا تھا نمک پہ گاندھی جی نے کہا نمک پہ ٹیکس کھانے کے چیزوں پر ٹیکس ہم نہیں دی اور وہ ڈانڈی مارچ نے پورے پریٹش اکھومت کو ہلا دیا آج آزادی کے بعد پہلی بار پچھتر سال کے بعد آزادی کے پہلی بار کھانے کے فضاتوں کے اوپر آناج کے اوپر ٹیکس لگایا موزی سرکار اگر یہ ٹیکس اگر اس کو رد کر دے آپ تو مہیں آئے کے اوپر ایک دم انکوش لیں گے یہ سب کو کر سکتے ہیں لیکن ان کے دھیان وہاں پہ نہیں دھیان ان کا یہ ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سبتہ کے اوپر قبضہ کرے آج یہ نوبت آگئی کہ آج یہ بتایا گیا کہ پانچ جو راجوں میں چھوڑے چھوڑے راجوں میں جو چناؤ ہوئے ہم پانچ راجوں میں تم یہ تیمائلوں کے اندر نو سو پندرہ کروڑ روپے بی جے پی کی کھیندری یہ دفتر نے ان کی کھائیوں کو دی کہاں سے آرہا ہے پیسہ کہ اگر دیش کے اندر گریب ہی بڑھ رہی ہے بھوکور ہی بڑھ رہی ہے مہنگا ہی ہو رہی ہے بے روزگر ہی بڑھ رہی ہے اور کہاں سے آرہا ہے پیسہ ابراچپا کے بعد وہی جس سرواہداروں کے لیے آپ جو ہے دیش کے سمپتھی بیچ رہے ہو پوری کے پوری جو سمپتھی جو ان کو جن کو بیچ کر اس کا فائدہ جو ہے آپ کو راجنی تک چندے میں آپ کو جو مل رہا ہے نئے نئے کانونی طریقے بنائے ایلیکٹرل بانڈز کے اس پیسے کا دھوپیو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے جو چنیلوی سرکاریں ہیں ان سرکاروں کو بھی گرا کر اپنی بھاچپا کی سرکار بنا یہ بیچٹر قسم کی جنتنت کو لیا ہے موڈی صاحب ہمارے دیش کے کہ چناؤ لڑو چناؤ بھاچپا ہار بھی جائے لیکن سرکار بھاچپا ہی بنائے گی کیونکہ جو جیتے میں ویدائک ہے ان کو جو ہے خریدا جائے اگر وہ ماننے گے نہیں خریدے سے ان کو گرفتار کر دیا جائے گا کوئی کیس لگا کر ہی نہیں گا یعنی ہماری جنتنت کا ہی ایسی پریشتی آج دی ضروری ہے اس سرکار کو ستہ سے دور رکھنا وہ سرکار کو ورنہ دیش کی ایکتہ اور اخندتہ کو نہیں بچا پائیں گے ہم اس سانفردائک زہر اور ہنسا کی جو راجنی تیسی اس دیش کی آتما سانفردہ کو نہیں بچا پائیں گے ہم دیش کا لوٹ بچا ہوا ہے اور لوٹ کا پیسہ استعمال کرتے وے دیش کی جنتنت جنتنتک آدھار کو برباد کر رہے اور کوئی بھی اس کے خلاف ویروز کرے گا تو سب کو گرفتار کر کے جیل میں بند رکھو تین تین سال ہو گیا ہے جن لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں لگ الگا دیا گیا آج تک ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ پیل نہیں چارج نہیں بنا پائیں پولیس لیکن تین سال تک وہ جیل کے اندر ہے خلاف بدروں کا آواز اٹھائی گا گرفتار کرو یعنی کوئی جنوان یہ لکھا نہیں امرجنسی میں جو ہوا تھا اسے بھی کئی کنا بکتا پرستی آج سیاد ہوئی تو آج یہ ضروری ہے ہمارے دیش کو بچانا تاکہ ہمارے دیش کو بد دے اگر یہی گیارہ لاکھ کرو روپے کا معافی جو کر دیا کر دے کہ معافی ان کے مطلوں کے لئے بڑے پونچ پدریوں کے لئے وہ نہ کرتا وہ حصول کرتا اور اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو سیئے سبشری دے کر دیش کی سمپتی کی لوٹ جو ہے پہ تھا ادانی صاحب امیر لوگوں میں تین سو تیس آج وہ پہنچ گیا دو نمبر پہ کیسے بینہ لوٹ کے یہ سمبھو نہیں ہے سات سالوں میں کوئی بھی اس طریقے سے پہنچ سکے اگر اس لوٹ کو بند کرے گا اور وہ پیسہ سرکار نویش کرے ہمارے روڈے بنوانے کے لئے ہمارے خوے خود وانے کے لئے ہماری سچائی کے لئے نہر خود وانے کے لئے اگر اس طریقے کے کام کرے جو بھلا ہوگا دیش کے لئے لوگوں کے لئے ہمارے کسانوں کے لئے یہ طریقے کی کام کرنا شروع کرے گی سرکار نویش سے تو لاکھوں کے تازات میں نئے نوکریوں کے ششتی ہوگی ہمارے نوجوانوں کو جب نوکری ملے گا اور اس کے آمدنی جب وہ خرش ہونے لگے گی تب یہ بند کھارکانے آپ کے جو چھوٹے کھارکانے جو بند پڑے ہیں کیونکہ لوگ خرید لے رہے کیونکہ ہاتھ پیسہ بند کھارکانے کھلنا شروع ہوگی اور وہ جب کھلنا شروع ہوں گے تو نئے نئے نوکریوں کی اور ششتی ہوگی جب اپنے بھائی بیار سے بھاگنا نہیں پڑے گا مہارا شہر تک کھرلا تک کشمیر تک زندہ رہنے کے لیے نوکریوں کھوش کے لیے اگر یہ کام کرسکے گی سرکار یہ وکر پہ سامنے نظر آ رہا امیر ان کو چھوٹ دینا بند کرو دیش کی لوت بند کرو وہ پیسہ استعمال کرو سرکار نمیش میں دیش کے اندر جو ضروری ہے کوئے نہرے یہ سب خودوا روڑے بنوا لاکھوں کے تعداد میں نئے نوجوانوں کے لیے نوکریوں کی ششتی کرو اور وہ جب پیسہ کھرچ کریں گے اپنے آمدنی کا تب یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹری جو بند بڑے کھلیں گے اور نئے نوکریوں کی ششتی ہوگی اور آرث ترقی آگے بڑھ سکتی یہ وکلپ ہے نیکن موڈی سرکار نہیں کرے کیونکہ اس کی کا گنراج بھارت جس گنراج کے لیے لاکھوں کے تعداد میں سائیکلوں کے تعداد میں ہمارے دیش بک جو ہے اپنے تیار کی بیئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے لڑکر ان کو بھگا کے آزادی حاصل کتنے بڑے بڑے اتیچار ان کے اوپر نہیں کیے انگریز ہون آج اسی طریقے اس کے اتیچار پھر سے کرنے کی شروع یہ چل رہی ہے اسی طریقے کی اتیچار اور یہ اتیچار جو چل رہی ہے یہ انگریزوں کے زبانے میں جس تک پہنچ تھی وہاں تک پہنچ نہیں دینا ہمیں اس کو روکنا ہے تو اس سرکار کو ستہ سے دور رکھ رکھ کی ضرورت ہے ورنہ یہ ساماج ایک ایک تا ہمارے بیچ میں اس کو ٹوڑنے کی کوشش ایک جاتی کو دوسری جاتی کے ساتھ لڑاؤ ہندو اور گوسلمانوں کے بیچ میں ہی نہیں ایک جات کو دوسری جات سے لڑاؤ اور ملاؤں کے اوپر ارتی اچار بڑاؤ ایک منوازی ہمارے دیش کو اور اس کی ایک طور خنطہ کو بھر بھر کرو تو آج اگر دیش کو بچانا ہے تو یہ ضروری ہے اس ادھیا سے گاندی میدان سے یہ نعرہ آج بھارت کو بچانا ہے موڈی سرکار کو بھانا یہ ہمارا نعرہ یہ ہوگا بھارت بچاؤ میں کہوں گا بھارت بچاؤ آپ کہیے موڈی سرکار بھگاؤ ٹھیک ہے بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ اور ایک آخری بہار جو آواز گاندی میدان سے اٹھتی ہے ڈیلی تک پہنچ تھی ہے یاد رکھ ہمار دیش کی پرمپرا پاٹلی راستہ ہوتا ہے اندرپرست پاٹلی پتر ہے آپ کا پتنا اندرپرست ہے آپ دیلی اور یہ راستہ تائے ہوتا ہے پاٹلی پتر سے اندرپرست ہے تو اب بتا کہیے گا بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ بھارت بچاؤ چلیے یہ حاصل کرنے سے پہلے پھر سے آئیں گے لیکن حاصل کرنے کے بعد یہی پر آکے ہماری جیت کا ایک ریلی ہم ضرور گرہیں سب سے ملکر سب تک آپ سب کو میرے اقلاب اقلاب سلام